سفر حضر سے پوچھتے ہیں یعنی اس ابو بکر سے پوچھتے ہیں میں نے کہا ابو بکر ذرا دے خبر وہ کیسا تھا پیغمبر کہنے لگے میرے آقا چودوی کا ایسا چاند تھا کہ تاریخ یا آنکھ مچولی کھلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی میں نے کہا عمر ذرا دے خبر وہ کیسا تھا پیغمبر کہنے لگے میرے نبی اگر بشر نہ ہوتے تو کمر لیلت البدر ہوتے یعنی چودوی کے چاند ہوتے میں نے کہا عثمان ذرا بتا ان کی شان جو نبی آخر الزمان عثمان نے کہا میرا نبی حسن کا ایسا آئینہ تھا جمال کا ایسا قرینہ تھا لطافت کا ایسا شیشہ تھا کہ ان کا تو کائیابی نہ تھا او خاکے بنانے والو تم خاکے خاک بناوگے ان کا خاکا تو کیا ان کا تو سایابی نہ تھا میں نے کہا علی حیدر ذرا دے خبر وہ کیسا تھا تیرا سسر کہنے لگے یتلالا وجہہو کتلالا القمر لیلت البدر لن مرا قبلہو ولا بعدہو مشلہو کہنے لگے چہرہ یوں تل ملاتا تھا جیسے چودوی کا شان چمک رہا ہو اور کہتے تھے نہ ان سے پہلے میں کوئی ایسا حسین نہیں دیکھا نہ ان کے بعد کوئی ایسا حسین نہیں دیکھا ایسا حسین دیکھا اور میں نے کہا ابو حریرہ تو تو شاگری دے خاص رہا بتا وہ تیرا استاد کیسا تھا تو کہنے لگے ما رئی تو شایئن احسنو من رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ کہ انہ شمس تجریفی وجہی کہ میں نے محمد عربی سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا چہرے میں یوں لگتا تھا کہ ہزاروں آفتاب و ماتاب میرے امتاد کے چہرے میں چلتے ہوئے نظر آتے تھے میں نے کہا انت تو تو خادم فاضرہ دس سال تو نے خربت کے مزے لوٹے ہیں بتانا وہ آقا کیسا تھا انت نے کہا کیا بتائیں جب بھی میں نے مصافحہ کیا ہاتھوں کو رشم اور دیباش سے زیادہ نرم پایا وجود سے جو خوشبو آتی تھی وہ مشک اور عمبر سے زیادہ معتر ہوا کرتی تھی اور کبھی کبھی پیشانی پہ جو ہے پچینے کے کترے امد آتے تھے یوں لگتا تھا تھالی میں موتی سجے ہوئے ہیں یا آسمان کے دامن میں ستارے سجے ہوئے ہیں میں نے کہا امی آئیشہ تمہیں تو وہ خرب ملا بتانا وہ تیرا شوہر کیسا تھا وہ تیرا جوہر کیسا تھا وہ تیرا گوہر کیسا تھا کہنے لگی شمسی ابزلو منہ شمس سما ارے میرا سورج تو آسمانوں کے سورج سے ابزل تھا یہ تو مغرباد جوب جاتا ہے میرا آقا مغرباد بھی عشاباد بھی چمکتا رہتا ہے آج روزے میں چمک رہا ہے کل قیامت کے میدان میں چمک رہا ہوگا چمک رہا ہوگا اور پھر کہنے لگی ایک تو زلیخہ کا یوسف ایک میرا یوسف زلیخہ کے یوسف کو جس نے دیکھا انگلیاں کٹا ڈالی لیکن جس نے میرے یوسف کو دیکھا گردنی کٹا ڈالی جس نے زلیخہ کے یوسف کو دیکھا انگلیوں کے پورے کاتے جس نے میرے یوسف کو دیکھا پورے کٹ گئے پورے کٹ گئے جس نے زلیخہ کے یوسف کو دیکھا وہ تو انگلیاں کٹا کے بیٹ گئی نہ چیر کے بیٹھ جاتی ہے ایسا کہ فرماتی ہے کبھی جو ہے میرے آقا کا چہرہ ظلفوں کے بیچ میں یوں لگتا تھا جیسے کالی گھٹاؤں کے بیچ میں چودھوی کا چاند چمک رہا ہو فرماتی ہی میرے آقا جب چہرے سے ظلفیں ہٹاتے تھے یوں لگتا تھا کہ بادلوں کی اور سے چودھوی کا چاند باہر آ گیا تو ربی بنت معاوض نے فرمائے امی یوں نہ کہو کہ چاند باہر آ گیا یوں کہو نا کہ سورج سلو ہو رہا ہے آئے آئے میمونہ بنت کردم نے کہا میرے مزاج میں شرم و حیاء اتنی تھی کبھی میں نے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن ایک مرتبہ نبی کے پاؤں کی انگلی پہ میری نگاہ پڑی تو میں نے کہا یارو جن کے پاؤں کی انگلی اتنی خوبصورت ہے ان کا چہرہ کتنا حسین ہوگا حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم ہیں وہ اسلام میں بھی آئے کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب نبی کا چہرہ دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا سوراقہ بن مالک کہتے ہی حضرت کے سفر میں تاقب کیا تو میری نگاہ نبی کی پنڈلیوں پہ پڑی یوں چمک رہی تھے جی سے خجور کی تادہ شافی ہو پھر جی میں میں کہتا ہوں سوراقہ کے جی میں آیا ہوگا ارے سوراقہ کن کا تاقب کر رہے ہو کن پنڈلیوں کے پیچھے پڑے ہو کن زانوں کے پیچھے پڑے ہو ارے یہ وہ زانوں ہیں جن کے آگے سارے انبیاء بھی زانوں میں تلم مستحے کرتے ہیں تو خسن بھی ہے کہ پوری رات نکل جائے اور میں مختصر کرتا ہوں ایک سبب اور ہے کہ انسان کمال بھی دیکھتا ہے کمال کہ میرے محبوب میں کمال کیا ہے تو یہاں سارے کمالات یک جا ملیں گے مولانا نانواتی نے فرمایا سارے جہاں کے کمالات اکتج میں ہیں بس باقی جس کو بھی جو ملا تھا وہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا آدم کے اخلاق شیش کی معرفت نو کی شجاعت سالے کی فتاحت لوت کی حکمت دانیال کی محبت علیاء صدقات یوسیٰ کا جہاد موسیٰ کی شدت یعقوب کی بچارت یوسیٰ کا خسن جمال عیسیٰ کا اردوحد یحیٰ کی پاک دامنی آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا وہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا اس نے یوسیٰ دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچہ خوبہ حمیدارن تو تنہا داری کہ اگر یوسیٰ حسن رکھتے ہیں اور عیسیٰ دم رکھتے ہیں اور موسیٰ اشا رکھتے ہیں تو یہ ساری صفات تو وہ تنہا رکھتے ہیں اے میرے محبوب یہ ساری صفات آپ یک جا رکھتے ہیں اگر یوسیٰ حسین ہیں تو آپ حسینوں میں احسن ہیں اگر یوسیٰ جمین ہیں تو آپ جمینوں میں اجمل ہیں اگر عیسیٰ کے کہنے پہ صاحبِ قبر بول پڑتے ہیں تو آپ کے اشارے پہ کنکر بول پڑتے ہیں اگر موسیٰ کے اشا سے سمندر دو ٹکڑے ہو گیا تو آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا ارے علماء اکرام نے یہاں نکتہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ نے اشا مارا پانی پر پانی اس وقت پھٹا جب اسہ پانی تک پہنچا میرے آقا کی انگلی چاند تک تو نہیں پہنچی تھی یا صرف اشارہ کیا اور ٹکڑے ہو گیا تو اس میں اشارہ تھا اے میرے قلیب تیری نبوت وہاں تک جہاں تُو پہنچے میرے حبیب تیری نبوت وہاں تک جہاں تُو نبی پہنچے یہ اشارہ تھا اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین دیا اور کمال سے نباتا اور کسی نے ترمیم کر دی شہر جی سارے جہاں کے کمالات اکت جس سے ہیں یعنی جس کو بھی جو ملا وہ تیری وجہ سے بدلا ہوا تھا گلوں کا رنگ تیرے بغیر ایک خواب سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی جس کو بھی جو ملا وہ تیری وجہ سے صدیق کو صداقت ملی تیری وجہ سے فاروق کو عدالت ملی تیری وجہ سے عثمان کو شرافت ملی تیری وجہ سے علی کو شجاعت ملی تیری وجہ سے ابن مسعود کو فقاحت ملی تیری وجہ سے امیر معاویہ کو فراست ملی تیری وجہ سے بلال کو استقامت ملی تیری وجہ سے اسنین کو سعادت ملی تیری وجہ سے حسین کو شہادت ملی تیری وجہ سے سارے صحابہ کو جنت ملی تیری وجہ سے جنت کو سجاوٹ ملی تیری وجہ سے اس کی نہروں کو بل ملا تیری وجہ سے اس کے درختوں کو پھل ملا تیری وجہ سے پھل کو حلاوت ملی تیری وجہ سے پھولوں کو مہک ملی تیری وجہ سے سبزے کو لہک ملی تیری وجہ سے انادل کو لہک ملی تیری وجہ سے انادل کو شہک ملی تیری وجہ سے موتیوں کو دمک ملی تیری وجہ سے ستاروں کو چمک ملی تیری وجہ سے چاند کو برودت ملی تیری وجہ سے سورج کو حرارت ملی تیری وجہ سے اور جو حکابے کو عظمت ملی تیری وجہ سے اور مسجد کے مناروں کو رفاق ملی تیری وجہ سے جمعیت علماء ہند کو عظمت ملی تیری وجہ سے دھرتی کو راحت ملی تیری وجہ سے جس کو بھی جو ملا وہ تیری وجہ سے ملا جس کو بھی جو ملا وہ تیری وجہ سے ملا آخری آخری بات پہ آ رہا ہوں اور احسان دیکھتا ہے انسان احسان کہ مجھ کے احسان کیا ہے جیسے وہ کہے کہ میری ماں کا میں کیوں نہ خیال کروں اگر وہ چادر نے اڑاتی تو مر جاتا سربی میں اگر میری گندگیاں نہ دھوتی تو مر جاتا میں مجھے بھی کہنو دو میرے نبی کی رحمت کی چادر نہ ہوتی تو ہم مر جاتے میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم گناہوں کی بدگو میں سر جاتے یہ میرے نبی کی رحمت ساری انسانیت پر ہے ساری انسانیت کے لئے اللہ نے فرمایا آخری بات پہ آ رہا ہوں آخری پیغام پہ آ رہا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے سارے جہانوں کے لئے ساری کہتشاؤں کے لئے سارے انسانوں کے لئے سارے جناتوں کے لئے سارے ملائکوں کے لئے سارے حیوانوں کے لئے جمادات کے لئے نباتات کے لئے حیوانات کے لئے عرض و سماوات کے لئے حشرات العرض کے لئے بحر و بر کے لئے شجر و حجر کے لئے شمش و قمر کے لئے جن و بشر کے لئے میرا نبی رحمت برگر آیا سارے انسانوں کے لئے سارے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے ماں کے لئے بہنوں کے لیے بیویوں کے لیے بیویوں کے لیے بیوائوں کے لیے یتیموں کے لیے غریبوں کے لیے بسکینوں کے لیے غریبوں کے لیے خانہ بدوشوں کے لیے محنت کشوں کے لیے جارو پشوں کے لیے فاقہ کشوں کے لیے سہرہ نشیلوں کے لیے سہراؤں کے لیے دریاؤں کے لیے آسمانوں کے لیے زمینوں کے لیے جانوروں کے لیے درستوں کے لیے یہاں تک کہ چولتیوں کے لیے بھی میرا نبی رحمت بند کر آیا یہ صرف جملے نہیں ہیں کندرہ لاکھ والے ایک ایک جملے پہ پران کی آیت بھی موجود ہے نبی کا فرمان بھی موجود ہے انسانوں کے لئے کیسے رحمت بن کے آئے انسانیت تو ہے جہاں چھکی صدی عیسوی میں انسانیت دبی ہوئی تھی جھکی ہوئی تھی خمیدہ گردن تھی سہمی ہوئی تھی گری ہوئی تھی انسان پریشان تھا اور کشم کشم مبتلا تھا ذہنی تشکت و انتشار کا شکار تھا اپنے سے کم تری اور ضلیل تری حقیل چیزوں کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا کس عجیب کلیا دیکھ لیا یہ میرا بھگوان ہے یہ میرا خدا ہے درست دیکھ لیا کہ یہ میرا بھگوان ہے کوئی چمکتا پتھر دیکھ لیا یہ میرا بھگوان ہے میں تو پڑے لکھوں میں سوال بھی ڈالا کرتا ہوں بتاؤ جب تک میرے آقا نہیں آئے تھے اس وقت دنیا میں بچ کیوں نہیں بلی کار کیوں نہیں چلی ٹرین کیوں نہیں چلی ہوائی جال کیوں نہیں اڑا موبائی کیوں نہیں بنا کمپیوٹر کیوں نہیں بنا اس لیے کہ یہ انسان دبا ہوا تھا سہما ہوا تھا درہا ہوا تھا چیزوں سے ڈرتا تھا غور کیسے کرے ریسٹ کیسے کرے لوہا بھگوان تھا پانی بھگوان تھا بجلی کیسے بنائیں سمندر بھگوان تھا جو ہے ریسٹ کیسے کرے لوہا بھگوان تھا چانڈ بھگوان تھا ستارے یہ آج کا انسان جو فقر سے چل رہا ہے نا نار اونچی کر کے گردن اونچی کر کے اور جو ہے تشخیر کائنات کے سلسلے میں جو حیرت انگیز کارنام انجام دے رہا ہے اور کبھی جو ہے زمین کی کلابیں بھر رہا ہے ہواں کے سینے چیر رہا ہے اور فضاؤں کو گھور کے دیکھ رہا ہے اور ستاروں پہ کمندیں ڈال رہا ہے اور چاند پہ ڈیرے جمع رہا ہے اور سیرت کی شان کو متی کر رہا ہے ٹیمپریچر کو قابو نہیں کر رہا ہے شردی کو توڑنے کے آلات بنا رہا ہے گرمی کو توڑنے کے آلات بن رہا ہے یہی انسان اتنا دبا ہوا تھا اتنا سہما ہوا تھا کہ ہر چیز کی عظمت تھی لیکن اس بچارے انسان کا کوئی وقار نہیں کوئی سٹرٹس نہیں تھا بلکہ اس انسان کو زباہ کر کے بعض پتھروں اور درختوں پہ چڑھایا چڑھا جاتا تھا ستی کی رسم آج تھی کہیں اور کی باتیں نہیں کر رہا ہوں ہندوستان میں رسم عام تھا انسانیت جو ہے طبقات میں بٹی ہوئی تھی آج بھی لوگوں نے بانٹ رکھا ہے لیکن محمد عربی نے یہ سارے بتوڑے کہ جو ہے کوئی جو ہے بڑا حاکم بنا ہوا تھا کوئی محکوم بنا ہوا تھا محمد عربی نے آکے اعلان کیا کیا حال تھا چین والے کہتے تھے ہندوستان والے کہتے تھے ہم چندر بن سی ہیں مصر کے فرون کہتے تھے ہم سورج کے اتار ہیں ہندوستانی کہتے تھے ہم سوریہ بن سی ہیں اور چندر بن سی ہیں ایران والے کہتے تھے ہمارے بادشاہ میں خدا کا خون گردش کرتا ہے اور چین والے چین والے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ سب سے اکرہ رہتا ہے کسی نے واتسپ پہ لکھا کہ جو ہے پینٹرول اس دن سستا ہوگا جس ان چین نکالے گا یہ سب سے الگ ہی رہتا ہے اس نے کہا تھا اس وقت جب نبی تصریف لارے تھے کہا کہ یہ آسمان فادر ہے دھرتی مادر ہے فادر اور مادر کے بیچ میں جو بیبی پیدا ہوا وہ چین کا بادشاہ ہے آئے میرے نبی نے آکے اعلان کیا یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوب و قباع لتعارفو انہا اکرمکم انداللہ اتکاکم ارے انسانوں تم سب ایک ہو تم سب تمہارا ربہ بھی ایک ہے تمہارا اببہ بھی ایک ہے آخری حج کے موقع پہ کہا یا ایوہ الناس انہا ربکم واحد و انہا اباکم واحد کھلکم من آدم و آدم و من تراب انہا اکرمکم انداللہ اتکاکم اوہ قررہ عرض پہ بچنے والے انسانوں تمہارا ربہ بھی ایک تمہارا اببہ بھی ایک رمن مت کرو خبائل پہ تم میں بڑا وہ نہیں ہے جس کا خاندان اونچا ہو یا پاندان اونچا ہو تم میں سے بڑا وہ ہے جس کے کرتوت اور عمال اچھے ہو جو بڑا ہے تم میں سے انہا اکرمکم انداللہ اتکاکم تم سب ایک ہو انسان بچارہ بٹا ہوا تھا دین اور دنیا کی تقسیم کر کے چل رہا تھا یہ دنیا ہے یہ دین ہے کلیسہ میں دین تھا گرجہ میں دین تھا بازار منڈی میں دنیا تھی اور جو ہے جھان جھان دین تھا تو دکان دنیا تھی اگر کسی کو دیندار بننا ہوتا تھا دنیا کو لات مارنی پڑتی تھی اگر کسی کو دنیا دار بننا ہوتا تھا تو دین سے کنارہ سشی اختیار کرنی پڑتی تھی لوگ کہتے تھے اگر خدا سے ملنا ہے تو رہبانیت ضروری ہے اگر دنیا چاہیے تو خدا سے بغاور ضروری ہے ہائے انسانوں بحمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ارے لوگوں نہیں نکلو اس کنفیوزن سے ساری گھرسی مسلح ہے سارے عمال عبادت سے ہے بچ تم تجارت کو بھی دین بنا سکتے ہو شاست کو بھی دین بنا سکتے ہو اور جو ہے اپنے نجی سارے کام دین بن سکتے ہیں شرق یہ ہے کہ نزاجِ نبوت سے ملتے ہوں تو یہ خیر مختصر کر رہا ہوں انسان اس جو ہے پریشانی اور جان کنی کے عالم میں تھا اس حالات میں نبی کے احسان ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے اوپر جو احسان کیے ہیں ساری انسانیت کے لئے میرے آقا احساناتِ خداوندی کے عنوانِ جلی مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا مسئلہ انسانیت کی قسمت کا تھا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا ہے مسئلہ یہ تھا کہ سارے انسان مل کر انسانیت کو مٹی میں ملانے جا رہے تھے اس وقت نبی نے آکے تمہیں بچایا اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے ہی دشمن بن چکے تھے تباہی کی کھائی میں چھلانگ لگانے کو تمہارے قدم اٹھ چکے تھے محمد عربی نے آکے تمہارا ہاتھ پام لیا اور پھر اس ہاتھ میں عقیدِ توحید کا جام دیا اور کلمہِ حق دے کر تمہیں شر اٹھا کر جینے کا حق دیا یہ ہے صرف عرب کا مسئلہ نہیں تھا ہاں یہ صحیح ہے کہ وہ وحشی تھے عمر بن ہند جیسے لوگ بھی تھے ایسے باپ بھی تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے عمر بن ہند نے بے قصور عورت کو زندہ آگ میں ڈال دیا باقی کی طرف نہیں جاتا مشاخر کو پکڑ کے زندہ آگ میں ڈال دیا میں مانتا ہوں ان کے دلوں ان کے سینوں میں بھی دل بھیڑیے کے آگے تھے لیکن صرف مسئلہ عرب کا نہیں تھا مسئلہ انسانیت کی قسمت کا تھا بلکہ ترقی یافتہ کو میں رومن اور یونان جس کی تہذیب اور تمدن کے ڈنکے بچتے تھے لوگ آج بھی مثالیں دیتے ہیں ان کی تہذیب اور ثقافت کی ان کا کیا حال تھا مولانا علیم یا ندوی نے جو نقشہ کھنچا ہے الحمدللہ میرے داعت اتنے کمزور نہیں کہ چھوٹی موٹی دکانوں سے پپو خریدتا پھروں میری خطابت میں آپ کو خدا کا قرآن ملے گا نبی کا فرمان ملے گا علیم یا ندوی کا ارمان ملے گا قاری سید صاحب کا فیضان ملے گا مولانا قبل مولانا ابو الکلام آزاد کا میزان ملے گا اور عطا اللہ شاہ بخاری کا وزدان ملے گا انہوں نے جو نقشہ کھنچا مولانا علیم یا ندوی نے تو فرماتے ہیں ان کا انتراج کیا جو گھیم تھا وہ سیافی تھا ان کا رومن اور یونان ترسی آپ تکوں میں لیکن وہ انسانیت کے دشمن بن چکے تھے ان کی تہذیب اور ثقافت بگڑ چکی تھی بلکہ متعفن اور بدبودار ہو چکی تھی اس میں کیڑے پر چکے تھے وہ کیا کرتے تھے اسی اسی ہزار درشک ایک اسٹیڈیم میں بیٹھ جاتے اور پھر کھلے میدان میں انسان کو چھوڑا جاتا پھر اس انسان کو تباہ کرنے کے لیے ایک بگڑا ہوا سانڈ چھوڑا جاتا تو وہ ثقافت اور تمدل کے دھنی تالی کب بجاتے تھے جیسے میرا نوجوان اگر کرکیٹ دیکھ رہا ہو تو تالی کب بجاتا ہے جب کسی پانڈیے کے بیٹھ سے چوکا یا چھکا نکلے تو تالی بجاتا ہے اس وقت وہ ثقافت تحذیب کے دھنی کب تالی بجاتے تھے جب کسی سانڈیے کے سینگوں سے گھائل ہو کر انسان جب آخری جاکھنی کے عالم میں آخری سسکیاں لے رہا ہوتا تھا اس وقت اچی ہزار درستکوں والا اسٹیڈیم تالیوں کی تر تڑاہت اور گڑ گڑاہت سے گوڑ ہوتا تھا وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تحذیب کی دنیا آج روئے زمیں پر وہی تا تخریب کی دنیا یہ کہا تھا جگننا تھا ہندو شاعر نے خیر میں نے لکشمن گڑمی بھی کہا میں نے کہا مجھے کوئی دوسرا ایسا دھرم بتا دو دلزامات لگانا آسان ہے چینلوں پہ بیٹھ کے بکواس کرنا آسان ہے میں نے کہا یہ دھرٹی پہ مجھے ایسا منحب بتاؤ ایسا دھرم بتاؤ جس دھرم نے عورت کے قدموں میں جنت رکھی ہو صرف اسلام ہے جس نے کہا کہ تمہاری عورت جب بیٹھی ہے اس کے سر پہ وفا کی جادر ہے عورت جب بہن ہے اس کے سر پہ عصمت کی جادر ہے عورت جب بیوی ہے اس کے سر پہ وفا کی جادر ہے عورت جب ماں بن جائے تو جنت ماں کے قدموں کے لیے سے آ جاتی ہے میں نے یہ بھی کہا کہ تاریخ کے پنے کھنگا لو پرانی ہسٹری اٹھاو کیا کوئی پہلے بھی ایسا گزرا کوئی محمد کے بعد بھی کوئی ایسا گزرا جس نے اس دھرٹی پہ یہ اعلان کیا ہو کہ کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دو میرا نبی سب کے لیے رحمت بن جایا ٹیلروں تمہارے لیے رحمت بن کے آیا اپنے ہاتھ سے کپڑا سیکھے ٹیلر کی گردن بلند کر دی موشیوں تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا اپنے ہاتھ سے جھوٹا گانٹ کر تمہاری گردن کو بلند کر دیا ارے چوہے دھوبیوں نبی نے اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو کر تمہاری گردن بلند کر دی اور جوکٹروں تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا مریض کے اوپر عیادت کی نگاہ ڈال کے دیکھ ستر ہزار فرشتے تیرے لیے مقفرت کی دعا کریں گے اوہ وقیل صاحب تیرے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا ایک فیصلہ اچھا کر کے دیکھ ساتھ سال کی عبادت سے بہتر ہے اوہ وڈیرہ اوہ مالدار اوہ سرپن اوہ حملے تیرے لیے بھی میرا نبی رحمت بن کے آیا کسی غریب کے کام آجا دس سال کے اتقاق سے بہتر ہے